موسیقی پردھان منتری نریندر موڈی نے ایک نیوز چینل میں انٹرویو کے دوران بے روزگاری پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ آپ اپنے چینل کے باہر پھیلا لگا کر پکوڑے بیچ رہے آدمی کو ایمپلائیڈ مانو گے یا نہیں یعنی کہ انہوں نے پکوڑے بیچنے کو اچھا روزگار بتایا پی ایم کے اس بیان کو لے کر دیش بھر میں خوب ہنگامہ ہوا دیش کے پڑھلی کے یواؤ نے جگہ جگہ پکوڑے کی دکان لگا کر پی ایم کے اس غیر ذمہ دارانہ بیان پر بیان کا بروت کیا ویپکشی طلو نے بھی اس بیان پر موڈی سرکار کو بھیرا ویرودھیوں نے الزام لگایا کہ پتھان منتری روزگار جیسے بڑے مددے کو لے کر گمبھیر نہیں ہے ایسے میں کیا یہ مانا جائے کہ موڈی سرکار کے پاس روزگار دینے کے لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ روزگار دینے کے لیے اگر کچھ ہوتا تو شاید پی ایم یواؤ کو پکوڑا بیچنے کی صلاح نہیں دیتے پکوڑا بیچنا بے شک روزگار ہے لیکن یہ روزگار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے یا کہیں کہ مجبور ہے اس لیے غریبی میں گھر پریوار چلانے کے لیے پکوڑا بیچ رہے ہیں اگر پکوڑے والے سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ اپنے بچوں کو اس کاروبار میں نہیں ڈالنا چاہے گا لیکن ہمارے دیش کے پردھان سیور ان پڑھے لکھے لوگوں کو پکوڑا تلے کی صلاح دے رہے ہیں تو پھر یاد کریے روزگار کو لے کر وہ وعدہ جو چناف کے سمیے میں نریم موڈی نے کیا تھا کہ سب ہی کو روزگار دیا جائے گا اس سے پہلے پی ایم کا ہر بھارتیے کے خاتے میں پندرہ لاکھ روپے ڈالنے کا وعدہ پوری طرح جملہ دھوشید ہو چکا ہے دیش بھر میں پی ایم کے بیان کی انوشنہ کو دیکھتے ہوئے بیجی پی کے راشتری ادھیرٹ نے بھی اس بیان کا سمرتن کیا امیت شاہ نے سانسک کے روپ میں شفت لینے کے بعد راج سبح میں اپنا پہلا بھاشر دیا بھاشر میں انہوں نے کئی باتوں کے ساتھ یہ بھی کہا کہ بے روزگاری سے اچھا پکوڑے بیشنا ہے تمام نیوز چینلوں نے اس بیان کو ہیڈ لائن بنایا اور سوشل میڈیا پر اس کی جم کر اروج نہ ہوئی جس میں کئی نے تو یہ سلا بھی دی کہ امیت شاہ خود اپنے بیٹے سے یہ کام کیوں نہیں کراتے اگر پکوڑا روزگار کا اتنا بڑا سادہ ہے تو خیر امیت شاہ ایک گمہی راج نیتا ہے ان کے بارے میں یہ نہیں مانا جا سکتا کہ کوئی بات ان کے موں سے یوں ہی نکل سکتی ہے یہ وہی امیت شاہ ہے جنہوں نے نریدر موڈی کے پندرہ لاکھ روپے والے بیان کو جملہ بتایا تھا پچھلے پانچ سال میں شاہ کا راج نیتی قط اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ وہ اپنی ہی پارٹی کے ایک پردھان منتری کے بیان کی بیارتیا کر کے اسے جملہ بتانی کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن انہوں نے پکوڑے والے بیان کو جملہ نہیں ٹھہر آیا بلکہ اسے اور آگے بڑھایا لطیفہ باجی کے بیچ تھوڑا ٹھہر کر ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس کے مائنے کیا ہے تراصل بات اتنی ہلکی نہیں ہے جتنی سوشل میڈیا کو دیکھ کر لگ رہی ہے بلکہ اس میں بی جی پی کی بھاوی راج نیتی کے سنکیت چھپے ہوئے ہیں امید شاہ نے اس کا بہن پشت سنکیت راج سبح کے اپنے بھانشن میں دیا انہوں نے کہا کہ پکوڑا بیچنا شن کی بات نہیں ہے ایک چائے بیچنے والا دیش کا پڑھان منتری بن سکتا ہے تو پکوڑے بیچنے والا بھی ادیوکمتی بن سکتا ہے روزگار سرچن موڈی سرکار کے لیے سب سے مشکل سوال رہا ہے موجودہ NDA سرکار کا لکشے ہر سال دو کروڑ روزگار پیدا کرنے کا تھا لیکن اصلیت میں اس کا دو فیلتی روزگار بھی سرچت نہیں ہو پایا ایسے میں نئی پٹکتہ سامنے آ رہی ہے یہ پٹکتہ کسی گمبیر سمسیہ کو گورب میں بدلنے کی ہے دیش کے گریبوں کے ساتھ اپنا کنیکٹ بنائے رکھنے کے لیے فردھان منتری موڈی اپنے چائے بیچنے کا ذکر اب بھی کرتے رہتے ہیں اگر بیرودھیوں نے ان کے ایسے کسی بیان کا مزاک اڑایا تو بی جے پی اسے فوراں غریبوں کے اسممان کا مددہ بنا دیتی ہے غریبوں کے لیے لوگ لبھاون بجٹ اور پکوڑے کے پرتیق بات کے بیچ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ بی جے پی کی چناوی تیاری کئی اور اس طرح پر چل رہی ہے یو پی کی یوگی سرکار سے لے کر چیندر میں گری راج سنگھ تک درجنوں سینئر لیڈر ہندو گوٹوں کی لامبندی میں جڑ گئے ہیں گورکشہ سے لے کر رامبندیر تک دھیرو بیان روج سنے جا سکتے ہیں لیکن سوال اس بات کا ہے کہ چلو مان لیتے ہیں اگر پڑا لکھا بھی پکوڑا بیٹے لگ جائے گا تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو بینا پڑے لکھے پکوڑے بیچ رہے ہیں جس کے پاس اپنا گھر چلانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا وکلپ نہیں ہے یہ سوچنا ہوگا کہ وہ لوگ کہاں جائیں گے وہ اگر آج دوسر روپے کماتے ہیں تو ان کا روزگار تو کم ہو جائے گا دیش چلانا اور گھر چلانے میں کافی زیادہ انتر ہوتا ہے لیکن وہ انتر صرف ایک غریب سمجھ سکتا ہے ستہ کی گھتی پر بیٹھا امیر تو فلحال پرائم ٹائم خبر میں صرف اتنا ہی آپ بنے رہیے نیشنل انڈیا نیوز کے ساتھ موسکر